آپ اگر غریب ہیں تو آپ مندل کو کیسے پاسکتے ہیں؟ اچھا ایک چیز ذہن میں یاد رکھو کہ کبھی پیسے کی بنیاد پر مندلیں حاصل ہی رہی ہوتے ہیں آپ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹولگار پپیسو کی گئے واللہ ہی ہے پپیسو کی گئے پپیسو کی رہے دا چرت جتا سوالالو انن بزا اماغ پپیسو کورسو کے ناس پر پولی جماسا پپیسے ہیں پپیسو رہ گئے کبپیسو دی ہو دنیا جو رکھا آہی تستا ارگینک گروت نشتہ ہے ارگینک گروت تو ہی آہستہ آہستہ ایک چیز کو ڈیولپ کر کے اس کو ایک میراج تک لے جانا وہ خیالوں میں بھی ہوتی ہے اور فیزیکلی بھی ہوتی ہے آپ غریب ہیں پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس سانس لے سکتے ہو آنکے کام کر رہی ہیں کان کام کر رہے ہیں ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے بیماری نہیں ہے تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہے تمہارے پاس تو توڑے شکر شکر گزار بنو کیا بنو یہ ناشکرے نہ بنو یہ غریب اگر ناشکرہ ہو گیا نا تو پھر تو ہے ہی زلیل غریب اگر ناشکرہ نہیں ہے اور جو ان کے پاس ہے اس پہ شکر کرے اور منزل کی طرف چل پڑے اور ٹائم اٹھایا اور منزل پر لگائے آہستہ آہستہ قدرت ان کو اروج دینا شروع کر دیتا ہے بچوں میری بات سمجھ آگئی اتنا نہیں ہے کہ مطلب آپ لوگ صبح کا ناشتہ ہی نہیں کر کے آئے دوپیر کا کان آپ کو نہیں ملنے والا کپڑا تم کو نہیں ملنے والا الحمدللہ آپ کو یہ چیزیں اویلے بھلے ہم کوئی سومالیا نہیں ہیں موگادیشوں نہیں ہیں نہیں سمجھے میری بات ہم کوئی وہ ترڈ مورٹ سے نیچے والی کنٹری نہیں ہے کہ ہمیں ایک غزائی قلت ہے الحمدللہ اس کا کچھ پرابلم نہیں ہے ہمارا معاشرتی نظام ہی ہمیں مضبوط رکھے ہوئے ہیں نہیں سمجھے غریب بہت ہوں گے لیکن کم از کم زکاة صدقات خیرات امیر لوگ غریبوں کو دہتے رہتے ہیں کسی طریقے سے پیہ چل رہا ہے کوئی بھوک سے نہیں مرا کوئی بھوک سے صرف اتنا کرو کہ آپ ایک خطورت منزل ڈنڈو یعنی کہ کسی ایک ٹارگٹ کو سٹ کرو اور اس پر عاشق ہو جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اور دیرے دیوے اس کے لیے جو بیسٹ پوسیبل وسائل تمہارے پاس ہے اس کا استعمال کر کے اپنی امپائر بنانا شروع کر دو منزل تک پہنچ جاؤ گے